صدقت الفطر فرض ہے کیوں؟ سب سے پہلا اس کی جو حکمت اہل عم نے بیان کی ہے پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے لیے ہے یعنی اللہ تعالی نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس میں عبادتیں کرنے کا اللہ نے موقع دیا سیام قیام ساری چیز اللہ رب العالمین نے بحسن و خوبی اور جو ہے اچھے طریقے سے اللہ تعالی نے مکمل کرنے کی توفیق دی اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اتباع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صدقہ فطر ادا کیا لہذا یہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے اسی طرح سے اس میں ایک فیاضی اور سخاوت اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ غم خوری کا جو ہے ایک اظہار ہے ایک اظہار ہے لہذا یہ بھی اس کی ایک حکمت ہے اس کے علاوہ دو حکمتیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں مرفوعا آپ نے فرمایا زکاة الفطری تہرتن لسائم من اللغوی و الرفض کہ یہ زکاة الفطری کی چوہتی حکمت یہ ہے کہ یہ ایک روزے دار کے لیے جو اس سے حالت روزہ میں جو لغو ہوا ہے یعنی بری چیزیں ہوئی ہیں غلط چیزیں ہوئی ہیں یہ اس کی معافی کا ذریعہ ہے جو غلطیاں ہوئی ہیں جو خطائیں ہوئی ہیں اس سے معافی کا ذریعہ ہے یعنی آپ نے پورا رمضان روزہ رکھا ہے تو ظاہر سی باتیں اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی کچھ ایسی باتیں آپ نے زبان سے کی ہوگی جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا روزے کے حالت میں لہذا ان سارے گناہوں کا یہ کفارہ ہوتا ہے صدقہ فطر لہذا ہر مسلمان کو یادہ کرنا چاہیے اور ایک حکمت اللہ کے نبی نے بتائی وَتُعْمَتٌ لِلْمَسَاقِينَ کہ یہ مساقین کا خانہ ہے یہ مساقین کے لیے کھانہ ہے یعنی جس طرح سے ہم عید میں خوشی محسوس کر رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے وہ بھائی بہن جو گریب ہے مسکین ہے فقیر ہے ان کے گھر میں بھی خوشیاں ہو ان کے لیے بھی کھانے کی چیزیں محسوس ہو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس زکاة الفطر کو ضرور ادا کریں